ہیلو پرینڈ رادے رادے آج میں آپ کے ساتھ یہ سوکھے ناریل کی ریسوی سیئر کر رہی ہوں جو آپ کو بہت پسند آئے گی یہ لگ بھگ سو گرام کے قریب ناریل ہے اس کو ہم چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں گے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں گے اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا ہم نے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں سو گرام کے قریب ہیں اب اس کو ہم ایک گرینڈنگ یار میں ڈاٹ کر اس کا فائن پاوڈر ہم تیار کریں گے بس اتنا فائن ہو جائے اس میں گھٹلیاں نہ رہ جائیں بہت زیادہ فائن یہ نہیں ہونے والا ہے لیکن ہاں گھٹلیاں نہ رہ جائیں اس میں یہ دیکھیں ہم نے پاوڈر تیار کر لیا ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں ایک تھالی میں دیکھیں اس میں گھٹلیاں نہیں رہ گئی ہیں زیادہ فائن نہیں ہے لیکن ہاں پھر اس میں گھٹلیاں پھر بھی نہیں ہیں اب اس کو ہم ایک باؤل سے ناپ لیتے ہیں یہ سو گرام کے قریبے پر ہم اس کو باؤل سے ناپیں گے دیکھیں اس میں ہمیں ناپ کر چینی بھی ڈالنی ہے یہ ہو گیا ایک کٹوری یہ ڈیڑھ کٹوری کے لگوگ ہے ہو جائے گا لگوگ ڈیڑھ کٹوری ہے ہو جائے گا یہ دیکھیں ڈیڑھ کٹوری ہو گیا ہے اب یہ ہی ہماری ناپ رہے گی اسی سے ماپ کر ہم چینی بھی لے سکتے ہیں آپ سو گرام ناپیں گے آپ کے گھر میں تراجی تو ہو گیا نہیں تو باؤل کا استعمال کیجئے گا ڈیڑھ باؤل تھا اب ایک کڑائی میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا دیسی گئی بہت تھوڑا سا اور اس میں ڈال لیں گے ہم یہ پاوڈر اس کو بھون لیں گے بھوننے سے یہ ہوگا اس کا ٹیسٹ جو ہے اچھا ہے گا کھانے میں بہت اچھی لگے گی یہ ہم مٹھائی بنا رہے ہیں بہت ہلکا سا بھونیے گا لال نہ ہو پا اس کو نکال لیں گے اب دیکھیں یہ ڈیڑھ کٹوری تھی یہ اس کا بورا مطلب کی پاوڈر ناریل کا تو ایک کٹوری چینے ٹھیک ہے اب ہم ایک تھالی میں گھی لگا لیں گے اس کو ہم تیار کر لیں گے پہلے سے اب چینی کو ڈال دیں گے ہم کڑائی میں اور اس میں ہم آدھا کٹوری پانے ڈالیں گے اب اس کو ہم پہلے ہم گھر اس کو تیج کر لیں گے پھر میڈیم کر لیں گے اب چینی گھر جائے ہم کو اس کو ایک تار کی جاسنی بنانی ہے ایک تار کی جاسنی چاہیے اس میں اوبالا گیا ہمیں زیادہ نہیں ایک تار کی جاسنی چاہیے اوبالا گیا تھوڑی در اس کو چلا لیں گے اب دیکھ لیں گے اس کو ہم ساپ دھانے سے ایک انگلی کی سہایتہ سے اس کو گرم بہت ہوگا ایک انگلی کی سہایتہ سے دیکھیں اب ہم دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھیں دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں تار کی جاسنی بن رہی ہے بس ایسے ہونے چاہیے اب اس میں ڈال دیں گے اس میں پہلے ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا تھوڑا سا ڈالنے گے اس میں اچھی پاوڈر اس کو ممکس کرنے گے اس میں ڈال دیں گے ہم یہ ناریل کا بردہ اس کو مکس کرنے گے پھٹا پھٹ سے مکس کریں گے تھالے میں اس کو ہم پلٹ دیں گے تھالے میں ہم نے چکنائی لگا کر رکھی ہوئی ہے اس کو اس میں پلٹ دیں گے اس کو ہم سائٹ کریں گے اسی کلچی کی سہایتہ سے ہم سیٹ کریں گے گرم گرم ہی سیٹ کر لیں گے اس کو ہم 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 نے سیٹ کر لیے اب اس میں آپس نل ہے چاہیں تو ڈالیے چاہیں نہیں ڈالیے گا تھوڑا سا ہم نے بادام کٹ کر اس پر ڈال دیا ہے اسپون کی ساہتے اس کو دوا دیں گے ابھی گرم ہے اب اس کے ہم کر لیں گے پیسز من مطابق اپنے پیس آپ کٹ لیجئے گا جس طریقے سے آپ کو چاہیے ہیں پیسز کٹ کر ہم نے تیار کر لیے ہیں پھر اینڈ آپ کو ہماری ریسپک ایسی لگے گی بتائیے گا جب ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں بھی سپورٹ کیجئے گا پیسز کٹ گئے ہیں یہ دیکھیں پھر اینڈ ہمارے سوکھا ناریل کی برفی تیار ہے اس کو آپ ایسے ہی انجوائی کیجئے کھائیے گا مہمانوں کو کھلائیے گا اور یہ اسپیسلی برت میں کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری برفی سوکھے ناریل کی برفی تیار ہے آپ کو ہماری ویڈیو کرچے لگی لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دیکھیں پھرائیں بھرپی ہماری بن کر دیار ہو گئے دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے کھانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اس میں چینلی بھی پڑ گئی لائچی پاوڈر ہے اس کا ٹیسٹ اور دونہ ہو گیا لیجے اس کو ہم توڑ کے بھی دکھائیں گے دیکھیں کتنی سواپت ہے یہ دیکھیں ہے موہ میں گھل جائے گی جیسے آپ کھائیں گے بہت نرم بنی ہے دیکھیں کتنی نرم ہے ہماری ریسپیں آپ کو کیسی لگی بتائیے گا جرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دھنیواد